اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں چنین کی دال تو اس کو میں نے جو ہے بوائل کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے دال گئی ہے دال تو اب ہم اس کا سانل برائیں گے تو جس کے لیے میں نے لیا ہے ایک چھوٹے سائز کا پیاز جس کو میں نے چھوٹے چھوٹا کٹ لیا ہے اور یہ ہیں تین ٹیماتر چار سے پانچ ہری مرچیں اور یہ ہے لرسن ادرک اس کو ہم کوٹ لیں گے اور یہ ہے اس کا پانی جو میں نے نکال دیا تھا ہمیں اگر ضرورت پڑی تو ہم ڈال دیں گے نہیں تو پھر ہم دیکھیں گے ہمیں اس کا کیا کرنا ہے ایک کڑائی میں میں نے پیاز جال دیا ہے اب ہم اس میں آئل ایڈ کر دیں گے تین سے چار چمچ آئل یہ دیکھیں پیاز ہلکا ہلکا براؤن ہو گیا ہے اور اب جو ہے اس کے اندر میں لسن ادرکا پیسٹ ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں لسن ادرکا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے تو اس کی راست میل ختم ہو جائے تو پھر ہم اس میں ٹیماتر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس کے اپنے مسالے دیں یہ رہے ٹیماتر جن کو میں نے گریٹ کر دیا تھا اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک آدھی چمچ یمک آدھی چمچ لال مرچ آدھی چمچ زیرہ زیرہ ایک چمچ دھنیا پاؤنڈر اور حلدی آدھی چمچ آدھی چمچ اس لیے ڈالی ہے کہ آدھی چمچ جو ہے میں نے ڈال بوائل کر سے ٹائم ڈال دی تھی تو اس لیے میں نے ابھی آدھی چمچ ڈالی ہے ہم ٹیماتر اس میں اٹھ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مشک کر دیں گے جھٹ پڑسی بننے والی پڑھ پڑ بننے والی ڈال مزیدار ہے مصال اب ہون گیا ہے اور یہ میں نے موٹی موٹے حریمت چھکاڑ پڑا رہی ہے اور ساتھ ہی ہم اب سے ڈال اٹھ کر دیں گے اور اب پانچ دس منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھیں گے اور تاکہ اس کے مصالے جو ہیں ڈال میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور پھر اس کو پانچ منٹ بھونیں گے تو ہماری دال بلکل ریڈی ہے پانی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ڈال ہماری تیار ہوگی ہے بلکل اور اب جو ہے سیپرمن دھنیا اٹ کیا ہے یہ دیکھیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوں تو پیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ